بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آٹھ بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں آج شاید پاکستان کا میں پہلا صحافیوں میں سوں گے جو آپ کو الیکشن کے نتائج کا بتا رہا ہے اور یہ آنے والے نہیں جو الیکشن ہوئے ہیں کون سے الیکشن ہوئے ہیں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے لئے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں سب سے پہلے جیل میں الیکشن گنتی میں مکمل ہو چکی ہے اور عمران خان کی جیت کا ایک نیا ریکارڈ لگا اب تمام سروے تمام اخبارات کے بعد سب سے بڑے ناکد اخبار ڈان نیوز کا بھی دعوی آگئے کہ آٹھ فروی کو ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوگا بڑے بڑے سیاسی الیکٹیبلز برج الٹتے ہوئے خان کے نظریے پر تحریک انصاف کی حمایت میں دستبردار ہو رہے ہیں تحریک انصاف سیاسی جھاڑو پھیرنے لگی ہے ایک سو نوے نشستیں جیت کر پاکستان میں حکومت بنانے کے لئے تیار ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار پورا پاکستان جانتا ہے لیکن اب ایک اور قیدی نمبر آگیا یہ کونس ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتوار کو دو بجے سڑکوں پر تحریک انصاف ٹکٹ کے امیدواروں کو وارننگ کے ساتھ ہدایات اور ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ نواز شیف کا تین فرمی کا سرگودہ کا جلسہ بھی منصور ہو گیا آپ بھاگنے کی تیاری ہیں عدالت کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں ہیں خاکی فائز شریف کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے عدالتی فیسنل کے ریورس ہو رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں بڑے بڑے کیسز جو عدالت میں جا رہے ہیں اور آج ہوا کہ آپ حیران ہوں گے ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی اور یہ کامیابی پاکستان میں تبدیلی کیسے لائے گی امریکہ میں لاد پیار کا لاد لے کا ذکر اپوزیشن سوری بائیڈن حکومت کہاں کھڑی ہے اس وقت نگران حکومت گیارہ ممالک کے ساتھ معیدہ کرنے کی وجہ معیشت کی طبعی بربادی دو ارب ڈالر کی دوبارہ منت ترلہ شروع اور ایران پاکستان کا جو معاملہ تو وہ بھی پلانٹڈ اور بلوچ بچیاں جب اپنے گھر پہنچی تو ان کا استقبال کیسے ہوا الیکشن سے پہلے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی سپریم کورٹ میں منشی الیکشن کمیشنر پرویز علیہ کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم دے رہے تمام بڑے کیسے سپریم کورٹ جیت رہی ہے پی پی بتیس سے وزیراعلا دوبارہ پرویز علیہ تیار ہو رہے ہیں پنجاب کے لیے اور سب سے پہلے میں آپ کو نتائج بتانا چاہتا ہوں آٹھ فرمی کو بھی ایسے ہی میری آواز گونجے گی تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہے لیکن اس سے پہلے جیل کے الیکشن سن لیں گنتی کا مرحلہ ختم ہوا تحریک انصاف سب سے آگے اور یہ دوزار بائیس میں آپ کو پتا ہے بلکہ اس وقت سے آپ لے گئے جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے اب تک تحریک انصاف جیت تیری پنجاب کے وہ بیس الیکٹبل والے جنرل باجوہ ریاست کی ساری مشینری ایک طرف کر کے تحریک انصاف پھر بھی زمنی انتخابات جیت کی گل کے تستور ہوا کراچی ہوا راجنپور ہوا اس کے بعد جو الیکشن اب جیل میں قیدی نمبر 804 وہاں موجود ہے اور وہاں واضح برتری ہے آٹھ فرمی کو پورے پاکستان میں یہی نتائج نظر آ رہے ہیں میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میری خواہش ہے سروے ریپورٹس دیکھیں ان کے صحافی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں ان کے اپنی ایجنسیاں دیکھیں جیل میں انتخابات میں چار حلقوں کے نتائج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نے اٹھتا 142، ایکسو انچاس ایکسو پچاس اور ایکسو اٹھتاس اسی طرح جو دوسرا نتیجہ اینے اٹھاس انچاسک ملک آمد ڈوگر چھسو ستیسٹھ وٹ لے کہ انہوں نے جانگی ترین کی اعتلام ماف کیجئے حلق والدہ編 کی طرف ایکنوی وٹ صرف ایکنوی وٹ لے سکی جیل میں اینے ایک سو زین قریشی کی جو بہن ہے وہ جیت گئی زین قریشی نے بھی پانچ سو تراسی ووٹ لیے اور یہاں پر جعوید انساری صاحب ایک سو تین ووٹ اور اسی طرح اینے ایک سو کیامل مہربانو وہ بھی تحریک انصاف کے سات سو تریپن ووٹ موسیٰ گلانی مقابلے میں دو سو سینتیس اور دو سو انیس یہ قیدی نمبر اٹھ سو چار کی کامیابی ہیں یہ اچھا عمران خان نے آج آٹھ سو پانچ نمبر بھی دے دیا شاہ محمود قریشی کو اس کی وجہ کہ وفا اور پھر اس وفا کا عوام صلح دے رہی شاہ محمود قریشی کی جگہ اس کے بچے الیکشن لڑنے دونوں جیت رہے ہیں باجوڑ میں بھی گل زفر نے پنتالیس میں سے چالیس ووٹ لیے تو یہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ ایک سامپل ہے اس طرح کے یہ چند دیکھ کے چاول ہے پکی ہوئی دیکھ تیار ہے اور اس دیکھ نے جانا نہیں جاتی عمرہ اس دیکھ زمان پار کے باہر بٹے گی یہ جو ظلم اور فستائیت کے باوجود یہ جو سرویر کے چیخ چیخ کا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سو نوے قومی اسیمبلی کی نشستیں لے گی ان کے بڑے بڑے پرگرام دیکھ لیں حلقوں کے حساب سے تو میں آپ کو کر کے بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بڑے بڑے جو میچز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اپنے پرگرامز میں لیکن پنجاب کے بڑے 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 سیاسی الیکٹیبلز انہیں کہتے ہیں تحریک انصاف کی حمایت میں دستبردار ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ جھاڑو پھرنے لگا ہے سیاسی جھاڑو سرگودہ سے چیما خاندان تلگنگ سے اوکالا سے اور یہ دیکھیں ابھی جو جو الیکشن کے دن قریب آئیں گے آپ کو گرتی نظر یہ تو کہتے ہیں جنگیر ترین گراتا تھا اس وقت اس کی اپنی آلتی ہے کہ وہ امپائر کی گود میں اور امپائر کہتا ہے میں تو خود بھائی ریفری کی گود میں چھوک رہا ہوں ریفری کہتا ہے میں تو بھاگ چھوک رہا ہوں تو بالر بڑا فاسٹ ہے مجھے سے وادر مسلمین بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے سابق وزیرالہ منظور عمد وٹو وہ بھی اوکالا کے تینوں حلقوں میں تحریک انصاف کی حمایت کر رہا ہے اور اس کے علاوہ چکوال میں یہ نولی کے ٹکٹ پر 2018 میں ان کے امیدوار جو ہے سردار فیض کمان یہ ایک لاکھ ووٹ لے کر اس وقت ایک لاکھ ووٹ سے لیے تھے یہ بھی شامل ہو گیا سمندری میں سعید پھلر ہے نے 98 میں حافظ ممتاز فاروق کی سپورٹ کا اعلان کر رہا ہے اور یہ تحریک انصاف کی جیت کے دیکھیں آپ دوڑے ان کی آپ دیکھئے گا یہ خود چک چک غلام کہیں گے ذلِ الٰہی آپ بھی دوڑے شاہی محل زمین بوس ہو رہا ہے اور یہ ان کی گرفتاریاں چھاپے خان کو بدنام دیکھیں وہ کتاب لکھوائی تھی انہوں نے کدھر ہے وہ خاتون میں نے آپ کو اس دن کا تھا جب یہ معاملہ ہو کہ دو دن بعد نظر نہیں آئے گی تاریخ کا حصہ گمنام سیاہ تاریخ خورمانی کا کدھر خان کو کرپٹ چور ڈاکو کہنے والے ایک سمتے در جیل میں ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا وہ جیل میں بیٹھ کر شکریہ ڈاکر امیدوار توڑے نائل کیا گرفتار کیا بلے کا نشان چینہ کسی کو آلو کسی کو بینگن کسی کو جوتا چارپائی پیالا وہ ان کے دماغ پر عذیت کے تھوڑے برسا رہا ہے انہوں نے کنٹرول صحفی کے شہید کیے لاپتہ کیے سکریک ڈاؤن کیے سوشل میڈیا بند مسلی تاریں کاٹنے آ رہی انٹرنیٹ بند ٹک ٹاک پہ وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکہ جلسہ کر رہی اتنی شکاست ہو عام حالات میں تو دفاع کی بجائے اتھیار ڈال دینا مناسب ہے ہاری ہو جنگ میں لینے سے نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ابھی تو چند ہزار لوگوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوئے کہ ڈنڈا چھوڑیں گے تو کھیل ختم لیکن یہ اگر ڈنڈا عوام نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے کھیل کو ختم کرنے خدا کے لیے پولر بہت فاسٹ ہے اور میرے دوست ارشاد بٹی نے بڑا خوبصورت کہا اس نے کہا وہ تو گورا چٹا رنگ ادا وہ تو سیکل انٹ چلانا ہے پہاڑی تھے مطلب اردو میں بتاؤں تو خان پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اس کا رنگ لال ہو چکا ایسا سیکل چلاتا ہے اس طرح جساں پہاڑیوں پر چڑھا رہا ہے ضمیر صاف ہے اللہ کی مدد ہے اللہ پر یقین ہے ایمان ہے سادی سی بات ہے اب اتوار کو تحریک انصاف طاقت کا مزارع کرنے جا رہی ہے بڑا معاملہ ہے میں بار بار اپنے ویلوگز میں ٹک ٹوکز میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ہر صورت میں نکلنا ہے اب تو تحریک انصاف نے اعلان بھی کر دیا جو اگلے تین دن مہم نہیں چلائے گا اس کا ٹکٹ منڈے والے دن سنوار کو پیر کو بدل جائے گا تو الیکشن کا محول جو بنائے گا جو الیکشن میں تحریک انصاف کو لائے گا وہ ہی جیتیں گے آج دیکھیں چھبیس جنوری جو میں جمہوریت بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی انیس سو سنتالیس سو کٹھے ازاد ہوئے اور آج اسٹریلیا میں بھی جو مقامی آبادی پر قبضہ تھا انویجن ڈے کے طور پر اسے منائی جاتا ہے اب یہاں یہ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے دوزار بائیس تھے اس کے سال آنے والے سالوں میں پاکستان میں جس طرح انیس سو اکتر کو یاد رکھا جاتا ہے اس طرح ان سالوں کو بھی یاد رکھے گی قوم ہمیشہ کہ یہ سیاہ دن تھے سیاہ سال تھے امریکہ کے الیکشن سے جو معاملات جڑے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں ایک صحافی نے وہاں پر جعوید حاشمی کا تحریک انصاف کا اور ان پر سوالات امریکہ سے پوچھے امریکہ کا وہی جواب کہ جی پاکستان کا اندرونی معاملہ یہ بائیڈن کی حکومت یاد رکھیں جس طرح نگران وزیراعظم پاکستان میں کہتے ہیں کہ تحریک ان صاحب کی ویب سائٹ باندھو یا سوشل میڈیا باندھ گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں پی ٹی اے سے پوچھوں گا اس طرح وہاں امریکہ بھی یہی کر رہا ہے بائیڈن کی حکومت اب سارا معاملہ ڈاللڈ ٹرم کے امریکی صدارتی انتخابہ تو وہ جیت رہے امریکی سیاست کا رخ بدلتے ہی آپ کو پاکستان نہیں دنیا میں تبدیلیاں نظر آئیں گی ان کے سروے دیکھیں ہاورڈ کے یاہو کے سب کے ڈرم واضح برتری یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے بائیڈن کی جیت کا بتایا تھا یہ ادارے ڈاللڈ ٹرم کی جیت کا بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو جو تبدیلیاں آئیں گی آپ کو تاش کے پتوں کی طرح ان کا کھڑا ہوا محل گرتا ہوا نظر آئے گا ریت کے قلعے ٹوٹتے نظر آئیں گے یہ سائفر کیس میں دیکھیں ان کے اپنے گوائن کے اپنے گلے پڑھ رہے ہیں سیکرٹری خارجہ سویل محمود خود کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں جو لہرائے آیا گیا کاغذ تھا پھر امریکہ نے تشویش کا اظہار کی یا تو صاف بات ہے پھر معاملہ تو ادھر ہی تو شاہ محمود اور عمران خان اور عظم خان کو کہتا ہے ان باتوں کو بخبر کیا گیا تھا مطلب آپ ڈانالڈ لو امریکہ میں تبدیلی سے بچے گنی یہ پہلا بندہ ہوگا اسی طرح انشاءاللہ عدالتوں میں بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے قاضی ناجائز قاضی ماف کیجئے گا فائز عیسیٰ صاحب ان کے جو فیصلے ہیں وہ باقی ججز مسترد کر رہے ہیں انہوں نے بلہ چھیندے کی واردات کی اب دو رکنی بینچ جسٹس عطر من اولار منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو کیسے دھو کے مطلب رگڑ کے رکھ دیا تحریک انصاف کے اقواہ کے مظالم اور تشدد برداشت کرنے رہنماؤں کا یہ قاضی مزاق اُڑاتا تھا کہ اگر کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے باہر نکل جاؤ اسے بندہ کہے تم اگر انصاف نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ سے باہر چلے جاؤ عوام نے تنقید کی تنقید والوں کے خلاف کمیٹیاں بنوا دی اور مزے کی بات ہے ان کمیٹیوں میں جسٹس اجازالحسن منیب اختر مزاہر نکوی آئشہ ملے کے خلاف جو نون لیگ نے سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلائی اس کا نام توہین عدالت کی لسٹ میں ہی موجود نہیں وہ جاجے نہیں تھے وہ کیا مطلب کچھ اور تھے قاضی نے ناجائز طریقے سے انصاف تحریک انصاف سے کرائے اسے انہوں نے دوبارہ انکار کر دی الیکشن کمیشن مان رہتا الیکشن نے قاضی صاحب کا فیصلہ دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے سے لا علمہ رکھا گیا ایسا گھٹیا بے بنیاد تاریخی فیصلہ الیکشن نہ کروانے بھی نشان لے رہا ہوں دوسری طرف کہتے ہیں جی الیکشن آپ کے صحیح نہیں ہوئے مطلب الیکشن ہوئے بھی ہے اور نہیں بھی ہو یہ کیسا معاملہ ہے اب خیر لارجر بینچ ان فیصلوں کو بھی دیکھے گا اور انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے اڑتو با نظر آئے گا ایک بندے کو پارٹی کا ممبر مان کے آپ نشان کیسے چین سکتے ہیں الیکشن کمیشن عدالت نہ بنے بدماش نہ بنے انتخابات کو مشکل نہ بنائے ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ایک بینچ جو قاضی فائز نے بنایا طریقہ انصاف سے مسترد کاغذات چیننا بلہ چیننا یہ سارے معاملات اس پہ آج جسٹس سلطن من اللہ کی باتیں سنیں کہتا ہے کسی کو الیکشن آپ روک نہیں سکتے الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا کہاں لکھا ہے یہ پڑھ کے بتائے ہمیں تحریک انصاف کے تمام روپوش قرنمو کاغذات منظور ہوگا شکت بسرا بھی اس میں شامل ہوگا یہ فیصلہ عوام کا کرنا ہے دیکھیں جسٹس اتر من اللہ اور یہ سب لوگ جو تحریک انصاف کے کاغذات انہوں نے جان بوجھ کے انہوں نے مسترد کیے اب سپریم کورٹ تھاک انہوں نے باہر پھینک رہی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز جیسے جج بیٹھے ہیں جنہیں کانون کا علم نہیں یا وہ بدنیت ہیں یا نہل ہیں اب کانون کا کھلوار کر رہے ہیں یہ عدالتیں اب جو ان کے باقی اجازے ہیں وہ ان کی گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے جو پرویز الائی کی ابھی دیکھیں الکا پی پی بتیس سیلیکشن لڑنے کی اجازت دی دس مر لے کی وہی جائدار جو عمر ڈار اور کیسرہ الائی پرویز الائی مونس الائی روبہ ڈار ان سب پہ ڈال دی انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے وہی دس مر لے کی ایک دفعہ کاپی پیس کرتے ہیں پھر بھاز جاتے ہیں وہ جمال مندو خیل صاحب جو جسٹس انہوں نے کہا کہ ذرا اس پٹواری کو تو بلائیں لیکن وہ پٹواری آپ کو پتا ہے اس وقت بھاگنے کی تیاری میں میں ان کو پہرنواشی صاحب کو سنم جعوید کو بھی اجازت مل جائے گی آج اس کی بھی سماعت ہے میں ہمیں دو بجے ہے شاید سپریم کورٹ میں اسی طرح میجر طائر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اور کہا کہ آپ ان کو الیکشن نہیں روک سکتے کسی وجہ سے اسی طرح رہنمائے عمر اسلم اسے بھی پنجاب میں انتخابات لڑنے کی اجازت ملی اچھا قاسم سوری کا جو معاملہ تھا عدم اعتماد کی تحریک مسترد کی تھی اس پہ عمران خان اور آر ایف الوی کی طرف سے جو قومی اسیملی تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا اس پہ نظر ثانی کی بھی در خواست جسٹس منصور شاہ اور پانچ رکنی لارجر بینچ سنے گا یہ قاضی صاحب تو آرٹیکل سکس لگانا چاہتے ہیں قاسم سوری بھی اسی طرح فوجی اطالتوں کے خلاف فیصلہ وہ بھی سپریم کورٹ میں مقرر ہے آئندہ آفتے لارجر بینچ اس پہ اور قاضی فائد صاحب کی کوشش حصل میں یہ ہے ریٹائر ججز ساکر بنصار عمر بندیال جسٹس اجازو مظاہر نکوی ان سے ذاتی سکور سیٹل کریں مریم نواز کی خواہشات پوری کریں ریٹائر اور مصطافی ججزوں کے خلاف جو جوڈیشل کونسل کی کاروائی کا اختیار ہے یہ پانچ رکنی لارجر بینچ اسے بھی اگلے ہفتے سنے گا مقصد انہی پانچ ججز کا جس کا چار ججز کبتا ہے ان کو رگڑنا ہے بس یہ بوکلاہٹ ہے ان کی اتنا غصہ اس بوکلاہٹ میں یہ اپنا غصہ صحافیوں پر اتارنا چاہتے ہیں اب حکومت بھی صحافیوں پر بدترین کریک ڈاؤن کی تیاری اور یہ مین سٹیم کے جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں ان کی بندر بانٹ اور دیکھیں یہ اس وقت آپس میں پلاتوں کے چکروں میں وہ شہید صحافیوں کا خون بیچ کے گرانٹ لے کے سیمینار کر کے وہی تالیوں کی گونج میں ان شہیدوں کا مزاق اڑانے میں یہ صحافتی گد اور جس طرح یہ صحافتی گد جب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے موں کے سامنے مائک رکھے مزمت کرواتے تھے حالانکہ وہ بار بار مزمت کر رہی آج جب یہ بلوچستان کی بیٹی پہنچی ہے بلوچستان حالات دیکھیں استقبال کے لیے دنیا دیکھیں یہ دو مہینے جو اسلام بات بیٹھی نہیں یہ پورا بلوچستان جیت گئی ہیں یہ تمام سردار وڈیر نواب طاقتون قسم نے ہار گئے یہ دونوں جوان بچیوں نے تاریخ بدل کے رکھ دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یاد رکھئے کہ میری بات اور اب تو بی بی سی کی خبر بھی آگی کہ پاکستان ایران کی جو اسکری کروائی ہیں دونوں ممالک کی مرضی سے ہوتی ہیں دونوں کے درمیان کوئی فرنڈلی میچ ہوا اب یہ درستہ کر نہیں بھی ہے تو خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے دوزار تیرہ تک ایران کی سرحت پر ایک فوجی تائنات نہیں کرنا پڑتا تھا آج بھاری تعداد میں فوج اور بار بھی لگانا اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے اسی طرح معیشت کی تباہی اور جو انہوں نے بٹھا دی اس کو پورا پٹھا ہی بٹھا دی پاکستان 77 ارب ڈالر میں نے بتایا آپ کو تین سالوں میں دینا ہے دوزار پچیس میں پچیس ارب ڈالر کرز نواز شریف کو لائے تو سات مہینوں بعد اس نے تو فارغ ہو جانا ہے لندن بھاگ جائے گا پھر خان نے سارے کرزیں واپس کر رہے تو سال کا وقت مانگ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر زد اور انا ان کی اگر نام مانی گئی زبردستی کیا گیا نواز شریف کو لا بھی لے تو شہباز شریف کی حکومت تو دیکھ لی ہے کاکڑ کی بھی دیکھ لی دونوں نہیں چلے نواز شریف اسی ٹیم کے ساتھ کیسے چلا سکتا ہے خاکان اباسی خود کہہ رہا ہے کہ تاریخ کی سب سے بترین حکومت شہباز شریف کی تھی تو ایک بترین حکومت کے تمام حزراء کو وہی ٹیم لگا کے اسی نقران وزیراعظم کو سینیٹر بنا کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو لگا کے کون سا ایسا موجزہ ہوگا کون سی ایسی ناممکنات ہوں گی یہ حکومت کیسے چلے گی مجھے بتائیں ایک سال وقت صرف زد اور انا پوری کرنے کے لیے جس پہ میری اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ذنوں کو بدلیں ان کی دلوں کو بدلیں انہیں اقل دے یہ الیکشن فیر ان کلیر ہونے دیں فری ہونے دیں تاکہ عوام اپنا منڈیٹ دے کے بھیجے خان اس وقت ہمام کا ہمدرد ہے بڑے بڑے مشکل فیصلے مہنگائی سے لے کے ہر چیز آج انڈوں کی قیمت پانچ سو روپے درجن کہیں پہنچ چکی ہے مرگی کھانا ایک نعمت من چکی ہے مہنگائی میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا یہ کس طرح مقابلہ کریں گے ان کا مجھے ایک معاشی منصوبہ بتا دیں موٹر وے موٹر وے سنکے یہ نکال دیں تو پیچھے معاشی نکالا ڈالائی بجتا ہے اس کے پاس کیا ہے ان کے پاس نہیں ہے وہ ویشن جو پچاس سال حکومت کرنے کے بعد آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جی حضوری نہ ملے وہ الیکشن میں نہیں آ سکتا وہ گھر سے نکل نہیں سکتا سرگودہ کے جلسے منصوب کر رہے وہ فیس نہیں کر سکتا وہ صرف بچوں کی خاندانی سیاست چلانا چاہتا ہے اس کے لیے چاندل لوگوں کے لیے چوبیس کروڑ لوگوں کو دعو پہ لگا دینا یہ کونسی اکل کی بات ہے میری اکل ان تمام مقتدر حلقوں سے طاقتور حلقوں سے درخواست ہے خدا کے لیے پاکستان کی قوم پر رحم کریں آپ کی نوکری تو ختم ہو جائے گی یہ ملک آپ نے کوئی خریدا تو ہے نہیں چلے جائیں گے آپ اس کے بعد کیا ہوگا ایک تکھے نبی باجوہ سب چلے گیا تو کیا ہوا ان کو تو اپنی زندگی چل رہی ہے جو چل رہی ہے لیکن نیچے جو عوام ڈیڑھ کروڑ سے نیچے خط غربت تک چلے گی اب عمران خان کے منصوبوں میں آپ کو اسپتال جو انیورسٹیاں نظر نہیں آتے تاب تو پوری پوری لسٹیں آگئیں کہاں کا بنی ہیں دیکھ لیں وہ ساری اور خان کا ساڑھے تین سال کی حکومت میں تو آپ گھر بنانا شروع کریں وہ نہیں ختم ہوتا ڈیڑھ دو سال میں ساڑھے تین سال میں جو پروجیکٹ جو سن لکہ دس سال وہ خان پورے کر جاتا آپ کی سارے معاملات ہی سارے ختم ہو جانے تھے بارال اللہ ان کو ابھی بھی عقل دے اور یہ سوچیں کہ تشدد اور یہ راستہ کسی صورت میں نہیں کامیاب آج جو میں جمہوریت ہے ہندوستان میں اسٹریلیا میں ذرا سیکھیں ہندوستان سے وہ جمہوری ملک کیسے آج کہاں پہنچ چکے ان کے ساتھ آزاد ہوئے ہم کہاں پہنچ چکے ہم یہاں جمہور کا گلت با رہے ہیں کیا اس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں دونوں ہم سائے ایک کہاں دوسرا کہاں پہنچ اگلے وی لاغ میں بزید خبریں ہیں بہت ساری ویڈیو اللہ لگی ہو جی کہ اپنا خیال رکھیں کوئی اجازے اللہ حافظ